اسلام علیکم بڑا انسان کسی بھی معاشرے سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ان کے اندر تین باتیں مشترک ہیں نمبر ون انسان کبھی بھی عظیم انسان صرف اپنی ذات کا نہیں سوچتا وہ ہمیشہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا بھی خیال رکھتا ہے وہ یہ خیال رکھتا ہے کہ میری ایکٹیوٹیز کے نتیجے میں کیا صرف مجھے ہی فائدہ پہنچ رہا ہے کیا میری ہی عارضویں پوری ہو رہی ہیں کیا میری ہی خواہشات پوری ہو رہی ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتا وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے اوپر اس کی وجہ سے کیا اثرات آ رہے ہیں وہ اپنی ذات سے در کنار ہو کر ان کے حوالے سے بھی سوچتا ہے وہ صرف اپنی آسانیاں نہیں ڈونڈتا بلکہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ صرف اپنی میری یا میری فیملی کے اوپر فوکس نہیں کرتا وہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے ہر انسان کو فوقیت دیتا ہے اور اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اب اس انسان کا تعلق خواہ مسلم معاشرے سے ہو یا نان مسلم معاشرے سے ہو لیکن اگر وہ عظیم انسان ہے تو یہ ایک کوالیٹی اس کے اندر پائی جائے گی دوسری بات جو کہ عظیم لوگوں میں مشترک ہے وہ ہے کہ اس کے سامنے ایک بہت بڑا مقصد ہوتا ہے وہ ایک بڑے کاز کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے جب وہ بڑے کاز کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو اس کو چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹے چھوٹے مسائل اور مشکلات کبھی بھی پریشان نہیں کرتے چھوٹی چھوٹی باتوں سے اس کا دل نہیں ٹوٹتا بلکہ وہ سٹرانگ ہو جاتا ہے اس کی گروتھ بڑی تیزی کے ساتھ ہوتی ہے اس کے رستے میں آنے والی مشکلات اور جو روڑے اٹکائے جاتے ہیں وہ ان کو کبھی بھی کسی خاطر میں نہیں لاتا کیونکہ اس کے سامنے جو مقصد ہے اس کے سامنے جو کاز ہے وہ ہی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے مسائل اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے اور تیسری بات جو ان عظیم لوگوں کے اندر مشترک ہے وہ ہے برداشت کی قوت عظیم لوگوں میں برداشت کی قوت کا جو پیمانہ ہوتا ہے جو لیمٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے یا یوں کہیں کہ ان کے اندر برداشت کا مادہ ان لیمٹیڈ ہوتا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی وہ ارد گرد ہونے والی چھوٹی چھوٹی مسئلے مسائل اور چھوٹے چھوٹی باتیں جو لوگ ان کے اوپر بول رہے ہوتے ہیں یا کس رہے ہوتے ہیں ان کو ان سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا وہ ان تمام باتوں کو جو ان کو ان کے دل پر ٹھیس پوچاتی ہیں ان کو نقصان پوچانے کی کوشش کرتی ہیں یا جن سے ان کی دل آزاری ہوتی ہے وہ ان کو اتمنان سے تسلی سے برداشت کرتے ہیں اور ایک ہلکی سی مسکراہت دیتے ہیں اور اس ہلکی سی مسکراہت میں ہی ان پریشانیوں کو بھول جاتے ہیں اور وہ ستم ظلم جو ان کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے اس کو وہ بلکل آرام سے برداشت کرتے ہیں تو اگر آپ عظیم انسان بننا چاہتے ہیں تو یہ تین کوالٹیز اپنی زندگی کے اندر لے کر آ جائیں آپ صرف اپنا نہ سوچیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا بھی احساس کریں یا وہ شخص جو آپ کے ساتھ جڑا ہوا بھی نہیں ہے لیکن آپ کی ذات سے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو ضرور پوچانے کی کوشش کریں آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کی زندگی میں امن اور سکون آئے گا آپ کو اتمنان قلب محسوس ہوگا تو اپنی وجہ سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں صرف اپنی ذات کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے مت جئیں بلکہ اپنے ساتھ منسلک اور دوسرے افراد کے ساتھ بھی اچھا رویہ یا برتاؤ رکھیں اسی طرح آپ اپنا مقصد بنائیں ایک مقصد تیہ کریں اور وہ مقصد چھوٹا نہیں ہونا چاہیے وہ مقصد بڑا ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ کا مقصد بڑا ہوگا تو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں جو آپ کے رستے میں حائل ہوں گی وہ آپ کے اوپر اتنا اثر نہیں ڈالیں گی آپ کا مقصد جب بڑا ہوگا آپ کی ایفرڈ بھی اتنی ہی بڑی ہوگی آپ کا ہارڈ ورک بھی اتنا زیادہ ہوگا تو بس کنسسٹنسی کے ساتھ آہستہ آہستہ سلو اینڈ سٹیڈی آپ اپنے مقصد کی طرف چلتے جائیں اور رستے میں آنے والے روڑے اٹکانے والوں کو اگنور کرتے جائیں اور انشاءاللہ آپ ایک وقت آئے گا کہ اس مقام پر اس مقصد پر پہنچ جائیں گے اور تیسری بات اگر آپ عظیم بننا چاہ رہے ہیں تو عظیم لوگوں کی طرح برداشت کی قوت پیدا کریں ہر چھوٹی بات کے اوپر لڑائی جگڑا کرنے کی بجائے ہلکی سے مسکراہت کے ساتھ اس کو بھی اگنور کر دیں عظیم انسان عظیم لوگ یہ تین کوئلٹیز رکھتے ہیں ان کی زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ آتے ہیں لیکن یہ تین باتیں یہ تین کوئلٹیز ان کو بہت پروکار اور پور اثر شخصیت جو ہے وہ بناتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم انسانوں کی کوئلٹیز عطا کرے اور آپ کو کسی کی بھی گرینٹی کی کسی کے بھی سیٹیفیکیٹ کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں یا عظیم انسان ہیں بیسٹ آف لک اللہ حافظ موسیقی